سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سبھی جج جو ہے وہ ماشاءاللہ جو سپریم کورٹ لیبل تک آتا ہے ان کے اختیارات بھی برابر ہوتے ہیں اور جوڈیشل فنکشننگ میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے ان کا فیصلہ اتنا ہی محصر ہے سننے گا صرف ایک کیس نہیں ہے بھائی سینئر جسز کو اور کیس بھی تو ہیں جو ان کو تفریز کرنے چاہیے جو سننے چاہیے انہیں ملک اور قوم جو ہے وہ متمنی ہے کہ خدارہ انصاف کے جو ہے اہوانوں میں ان کو انصاف ملنا چاہیے لوگ بلک رہے ہیں انصاف نہیں مل رہا ہے اچھا کیا بہتر نہ ہوتا کہ فل کورٹ بن جاتی ہے نہیں تو پھر باقی کے سارے جو ہے وہ کھو کھاتے سٹ دو دیکھیں دو بجے کے بعد دو بجے کے بعد بیٹھ رہے ہیں کوئی کیس نہیں ہے نہیں یار دیکھو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہوتا ہے جس کا فنکشن جو عدالت میں کرتے ہیں وہ بھائی صاحب غلط فہمی نکال دیں جس جا کے پھر فیصلے لکھتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ چیف جسٹس کا پریراغٹیو ہے لیکن نو جیجز کیا کم ہیں کیا وہ احتیار جانب داری سے استعمال ہونا چاہیے خیر جانب داری سے یا کوئی پرنسپل ہونا چاہیے لارج بینچس کی کانسیوشن کا دیکھیں اگر تو آپ نے کوئی کرائیٹیریا بہتر ہوتا کہ اگر ایک سے نو تک کر دیتے کوئی مزائکہ نہیں تھا لیکن اگر چیف جسٹس صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ سینئر ججز بیگر مقدمات کے لیے بھی ان کو واگزار سپیر کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئنٹرو برشل کیا جائے دیکھیں ایک بات یہ بڑی ظلم ہے جو کہ اگر آپ نے انصاف کے اہوانوں سے عوام کا اگر اعتماد اٹھ گیا خانہ جنگی ہوگی خانہ جنگی ہوگی خود عدلیہ اٹھا رہی ہے اس طرح کی بات کر کے کیا خود عدلیہ اٹھا رہی ہے یہ تو عوام کا اعتماد نہیں نہیں کوئی عدلیہ نہیں اٹھا رہی ہے دیکھیں وہ جو آپ جس کا حوالہ مرزی کے فیصلے ہو رہے ہیں جن کے اس کا حوالہ دے رہے ہو وہ ریویو میں پینڈنگ ہے نمبر وان اور نمبر دو اگر جو ہے جیجز کی ایلیویشن یا اپائنٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس پر اختلاف رائے جو اندرون آیا ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹیو اور ایگزیکٹیو سائٹس پر انہوں نے لکھا ہے اس کا جوڈیشل ڈیٹرمنیشن سے طالب سے ہوتا ہے کیا اپنے فیصلوں کے اوپر ذاتی لڑائیاں جو ہیں وہ اس کو برتری حاصل ہیں آپ ما شاءاللہ جو ہے میڈیا بہت وائیبرنٹ اور ووکل ہے آپ لوگ اس کو اچھالتے ہیں لیکن میری نظر میں دے گئیں اس ادارے کو خدارہ پنٹرپورشل نہ بنائیں شکریہ سیدھا ہوں یہی ملک کے لیے بہتر ہے شکریہ سیدھا